سمان الرحیم شعور اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان ہے آئیت رہیم والا ہے تو پیارے بچو ہم پلیس فیلیو کے پوزیشن کی وجہ سے نمبر کی کیا قیمت ہوتی ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو ہم نے ٹینز کو کمپیر کرنا ہے داس داس کے جیسے یہ تھرٹی فائیو ہے تو اس میں تین ٹینز ہیں اور فائیو وانز ہیں فائیو ایک آئیاں ہیں اور تین دہائیاں ہیں تو آپ نے آپ کو کسی سے معازنہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ ماں نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی ہمارے سے بہتر ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی چیز میں بہتر کر دی ہے اور کوئی فرق طریقے سے بہتر ہے اگر ہم اپنے سے بہتر دوسروں کو سوچیں تو جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں ان پر ہماری نظر نہیں پڑتی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں جیسے ہم اگر دوسروں سے اپنا معاظنہ کرنا شروع کر دیں تو ہمیں جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں جو دوسرے کے پاس ہیں ان پر تو نظر ہی نہیں پڑتی اور ہم اللہ کی نشکری کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ اللہ کو ناپساند ہے ہمیں شکر گزار بندہ بننا ہے اور ہمیں میند کرنی ہے آپ نے پتا ہے نہ لیڈر بننا ہے تو لیڈر جو ہوتا ہے جو اپنے اوپر فوکس کرتا ہے جو میند کرتا ہے کیونکہ جو آپ کامیاب ہوں گے پڑھتا تو پیارے بچو آپ کے لیے پڑھنا لکھنا میند کرنا سب سے اہم کام ہے اب ہم اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں کہ یہ ہے اکتالیس اور پچیس فورٹی وان اور ٹوینٹی فائیو یہ دو نمبر ہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سا نمبر پڑھا ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ ٹینس اور وانس میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں فور ٹینس میں فورٹی وان میں اور ٹوینٹی فائیو میں ٹو ٹینس ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فور ٹینس آر مور دین ٹو ٹینس چار دس دو دس سے بڑے ہیں تو اس لیے ہم فور ٹینس کو انسرکل کریں گے اور ہم کہیں گے کہ فورٹی وان is the bigger number than ٹوینٹی فائیو یعنی فورٹی وان جو ہے وہ بڑا نمبر ہے پچیس کے مقابلے میں اب ہم ایک اور ایکزیمپل دیکھتے ہیں ہمارے پاس دو نمبر ہیں ٹوینٹی فور اور ٹوینٹی سیون ٹوینٹی فور کو اردو میں چوبیس کہتے ہیں ٹوینٹی سیون کو ستائیس کہتے ہیں ان دونوں میں ان کو ہم اسی طرح ٹیبل بنا لیتے ہیں ٹینس اور وانس کا تو ہم نے دیکھا کہ ان دونوں کے ٹینس جو ہیں وہ برابر ہیں ٹوینٹی فور اور ٹوینٹی سیون میں ٹینس جو ہیں وہ ٹو ٹو ہیں تو جب ٹینس ایک جیسے ہو تو پھر ہم دیکھتے ہیں وانس کو compare کرتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک میں چار وانس ہیں اور ایک میں 7 ones ہیں تو 7 ones are bigger than 4 تو ہم 7 کے گرد دائرہ لگائیں گے اور ہمیں پتا چلا کہ 27 is a bigger number than 24 میرا خیال ہے آپ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اب ہم اپنی اگلی مثال دیکھتے ہیں یہ کچھ pairs ہیں آپ ان میں سے symbol لگائیں جو علامات ہیں greater than کی lesser than کی اور equal کی اب یہ ہے 37 اور 52 61 اور 28 43 اور 43 یہ signs ہیں lesser کے greater کے اور equal کے اب آپ نے یہاں پہ ویڈیو کو روگ لینا ہے اس کو آگے نہیں جانا پہلے خود آپ کی copy pencil میں اس problem کو solve کریں پھر آگے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 37 is less than 52 اور 61 is greater than 28 and 43 is equal to 43 آپ اسی طرح 10s and ones کے table بنا لیں اس میں value place کریں تو اس طرح آسانی ہو جائے گی پھر آگے ایک اور problem ہے جو آپ کی book میں بھی دی ہوئی ہے آپ کے answer the bigger number بڑے number کے گرد دائرہ لگائیں اب یہ سارے numbers ہیں اس table میں 10, 50, 35, 18 آپ نے یہاں پہ ویڈیو روک لینی ہے bigger number کے گرد circle لگا کے پھر اپنا answer جو ہے وہ ویڈیو میں آگے آ رہا ہے پھر check کرنا ہے تو یہ دیکھیں امیدہ کہ آپ نے میری ہدایت پہ عمل کرنا ہے تو اب ہم آگے دیکھ لیں آگے ایک اسی طرح کی اور problem ہے جس میں آپ نے بڑے number کے گرد دائرہ لگانا ہے and circle the bigger number and circle کا مرتبہ ہوتا ہے دائرہ لگانا bigger number بڑے number کے گرد یہاں پہ بھی آپ اس کو اپنی copy پہ جو ہے وہ نوٹ کریں ویڈیو کو یہاں پہ روکیں اور اس problem کو حل کرنے کے بعد آگے ویڈیو چلائیں تاکہ آپ کو پتہ چلیں آپ کو tens اور ones کی کتنی سمجھ جائیے آپ اپنی آسانی کے لیے tens اور ones کی table بنا سکتے ہیں تو پیارے بچے جو محنت کرتا ہے جو روز محنت کرتا ہے جو روز قدم قدم چلتا ہے وہی کامیاب ہوتے ہیں